میرے میرے پاس بہت سارا مسالہ ہے بتانے کو میں نے سولہ دن گزارے ہیں تو وقت آلے نہیں دیں وقت بھی یہاں ہے بس ایک میرا عرشد یہاں نہیں ہے باقی تو سب کچھ یہاں ہے وقت بھی یہاں ہے ہم بھی یہاں ہیں آپ بھی یہاں ہیں جکٹان تے ویسے بھی رواج ہے اگلیہ نسلہ کلوں میں بدلہ لیندہ اس لئے سب کچھ یہ تھے ہی ہے سو اس لئے بات کروں گا ابھی مجھے یہاں پر بات کی گئی جنرل فیصل صاحب پہ میں نہیں مانتا کہ ان کا اتنا قصور ہے وہ تو کسی سے ملیں گے وہ بھی ڈائری میں لکھیں گے کہ میں فلان پولٹیکل آدمی سے ملا ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ باجوا صاحب کے احکامات کے بغیر وہ مجھے اور آزم زواتی کو ننگا کریں یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے احکامات کے بغیر ایک میجر جنرل رینک کا بندہ کچھ کرے میں بھی مند ہے کہ تو اٹھ کو ڈردے بھی ہیں تو کیونکہ تسی کوٹتے بڑھاؤ میں منافقت نہیں کرانگا لیکن اصل گا لے کہ تو اٹھیں جسم کے وردی ہے جیدہ احترام کر دیں سو یہ لمحہ گزر لینے دیں یہ لمحہ آپ جی لیں ہم اس لمحے میں اپنی خواہشیں دبا لیتے ہیں لیکن لمحے آنے ہیں اس میں ہم بھی بات کریں گے اپنی فوج کے بارے میں بات نہیں کریں گے کبھی بھی نہ پہلے کی تھی اکیوز کیا گیا بار بار نہ اپنی فوج پہ پہلے بات کی تھی نہ آج بات کی ہے نہ میرے عرشت میں بات کی تھی نہ ہم نے کی تھی پرسنیلٹیز میں بات کی جنہوں نے غلط کام کیا ان پہ آئندہ بھی بات ہوگی سلمان صاحب آپ نے کچھ نعرے لگائے امید کرتا ہوں آپ کو ننگا نہیں کیا جائے گا اگر کرنے کی خواہش ہے تو آپ سے گزارش ہے سلمان صاحب ننگے اچھے نہیں لگیں گے علی نواز عوان ذرا بہتر جسامت رکھتے ہیں ہماری طرف سے وہ پیش خدمت ہیں آپ انہیں ننگا کر سکتے ہیں کیونکہ شوق تو آپ نے پورا کرنا ہے شہر سلامت ہے آپ کا شوق سلامت رہے دوسرا پوچھنا تھا آپ نے بیان دیا کہ آپ آپ نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے تو حضور میں اور آزم سواتی صاحب شلوار پہن لیں یا بھی نیچے ہی رکھنی ہے کیونکہ وہ اوپر اٹھا اٹھا کے فلمیں بناتے تھے مجھے بھی نہیں پتا تھا میرے پیچھے یا آگے کوئی ایسی خاص چیز لگی ہوئی ہے جس میں سے کچھ نکالنا ہے کوئی نیوکلئر بم میں استعمال ہونا ہے ہندوستان کے خلاف ہم نے استعمال کرنا ہے اسے تو مجھے نہیں پتا تھا کسی ایسے سفیر پارٹ کا جو میرے پاس تھا جس کو اتنی باریک بینی سے دیکھ کے فلم آیا گیا تو اگر ابھی خواہش باقی ہے تو ابھی کافی ساری قیادت باقی ہے عمران اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی کافی قیادت باقی ہے آپ نے شوق فرمانا ہے اگر آپ نے بتانا ہے میں صرف آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ارشد میرا دوست میرا بھائی مرنے سے تین دن پہلے میری اس سے شہید ہونے سے تین دن پہلے اس سے میری بڑی لمبی بات ہوئی اس بات میں وہ انتظار کر رہے تھے انہیں بڑی امید تھی جنرل آسل منیر سے مجھے انہوں نے خود بتایا کہ چانسز ہیں یا جنرل آسل منیر آئیں گے یا جنرل صاحر آئیں گے یہ دونوں آئے یہ ہمیں انصاف دیں گے یہ دونوں آئے پاکستان میں سکون ہوگا یہ دونوں آئے پاکستان میں لا اور سیاست اور ڈیموکریسی کا بھول بالا ہوگا آسل منیر صاحب آپ آ چکے ہیں ارشد شریف کی آواز بند کی جا چکی ہے اسے آپ سے ایک سیکنڈ سر انہیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے انہیں انصاف فراہم کرنا ہے اگر کوئی غلط اکیوز ہوا ہوا ہے تو بلکل وہ بری ہو جائے صحیح اکیوز ہوا ہوا ہے تو اسے سزا ملے آپ کو کپتان کا ساتھ دینا ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اگر آپ آج نہیں نکلیں گے تو آنے والی جو ہماری نسلے ہیں وہ غلام رہیں گی یا آگیار کی یا یہاں پر اور آزادی آپ کو گھر بیٹھ کے نہیں ملنی اس کے لیے قیمت دینی پڑھنی ہے شاید اس کے لیے آپ کو ننگا بھی ہونا پڑے شاید اس کے لیے ونگا بھی huis